بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سب کو کیا حال ہے میں امید کا تو ان کے آپ سب خریر سے ہوں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ گورنمنٹ اعلان کیا ہے جو کہ فری اٹا دیا جائے گا تین دھیلیں تو اس میں کافی سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں نو سرباز جو افراد ہوتے ہیں وہ لوگوں کو سادہ لوگ افراد کو لوٹتے ہیں جیسے سمو کے نام پر یا ان کو امداد دینے کے حصول کے لیے یا اٹھا فری دینے کے لیے کہ وہ ان کو احل کریں گے تو اسے حوالے سے ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں اسے پہلے آپ سے چھوٹی سے ریپیسٹ ہے کہ میرے چینل پر آپ پہلی دفتہ شریف لائد میرے چینل کو لازمی سبسکرائب لائک اور ساتھ بھی بیل آئیکان کو اللہ پر پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیشن آپ کو برابہ مددار ہے کیونکہ میں اصحاس فال پروگرام بینجیر انکم سپورٹ پروگرام مزدور کار کے حوالے سے جو بھی نہیں اپڈیٹ ہو اس کے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہے تو چلتے ہیں ویڈیو پر تو جی ہاں گورمان بہت سے زیادہ جو ایسے سکیمیں پروگرام جو لانچ کرتی رہتی ہیں تاکہ جو غریب افراد ہیں ان کو فائدہ پہنچتا رہے جس طرح جو بینجیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وسیلہ تلیم پروگرام ہے زیور تلیم پروگرام ہے مسابات پروگرام ہے خدمت کارڈ پروگرام ہے اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ غریب خاندانوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے ان کی بچوں کے لیے ہوتے ہیں تو جو لوگ ایسے نوصر باز ہوتے ہیں وہ ان چیزیں فائدہ اٹھاتے ہیں خاص کر جو دیہتوں میں رہنے والے لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو جو نوصر باز ہیں یا اس طرح کے جو دھوکھے باز یا فراڈی لوگ وہ مطرق ہو جاتے ہیں جب بھی کوئی نئی سکیمہ جاتی ہے وہ اپنے سمی بیچنی والے ہوتے ہیں کچھ پیسے کمانے والے کچھ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں فیدہ اٹھاتے ہیں تو میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ آپ نے ان سے کیسے بچ رہے ہیں تو یہ جو اب نئی آٹاک سکیمہ یہ ہے پھر آل تو ہم اس سے برباد کرتے ہیں کہ جو آٹاک سکیمہ یہ ہے اس کے لیے آپ نے صرف شراختی کار جو ہے 80% کرنا ہے یہ بھی لے کر پر کار سکتے ہیں لیکن اگر آپ سادہ بھی کریں گے تو پھر بھی اس کار اپلا جا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کی سم کوئی بھی آپ کے نام ہے تو آپ اس کے کار سکتے ہیں نئی سم لینے کی ضرورت نہیں جب بھی کوئی ایسی سکیمہ آتی ہے تو جو سمیں بیچنے والے کمپنیاں ہوتی ہیں ان کے جو نمہندے ہوتے ہیں وہ فوراں سے پہلے گاڑی لے کر گاؤں میں پہنچ جاتے ہیں آپ کو سپیکر سونڈ سسٹم لگا کر اعلان کرتے ہیں کہ یہ فری سم ہے آپ اسے پر اس سے خریدیں گے اپلا ہی کریں گے تو آپ کو اٹا جو ہے وہ دیا جائے گا اگر آپ اس سے اپلا ہی نہیں کریں گے یا اس نیٹور کی سم سے اپلا ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ کو نہیں ملے گا تو ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے آپ کو اسیم نہیں خریدیں گے جورت نہیں بلکہ یہ جو پروگرام ہے اس کے لیے آپ بھائی کی سم سے börطے ہو سکتا ہے تو اس کے اگر آپ اہل ہوں گے تو آپ کو ملے گا اگر آپ اہل نہیں ہوتے تو آپ کو کوئی بھی اہل نہیں کر سکتا اس کے لئے آپ نے کسی کو پیسے نہیں دینے اور نہ ہی کوئی جو ورسپ گروپ بنی ہوتے ہیں یا ایسا وہ ورسپ آتی ہے آپ کے موبیل پر اگر آپ کو ورسپ بنی ہوئی ہے یا ساتھا موبیل پر آ جاتا ہے میسے کہ آپ کا یہ فلان نمبر شناختی کار نمبر یہ اہل ہے یہ ہے وہ ہے میں اس نمبر پر کار کریں تو یہ صفیق ہوتا ہے بہت ساری ایسی ایپ ہے جسے آپ کا موبیل نمبر سے ہی کوئی ٹریس کرتے ہیں جسے پھر آپ سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کا فلان نمبر ہے آپ یہاں رہتے ہیں تو ایسے کوئی بھی بات نہیں تو گورنمنٹ جس طرح یہ بہت سر انکم سپورٹ کے پیسے ہیں ان کے لئے بھی میسے جاتے ہیں کہ آپ کو ترزار کمکاریزار مبارک ہو یہ سب فراود ہے وہ لوگوں ان کے چکر میں آ جاتے ہیں وہ پیسے ان سے ہتھیاتے ہیں 35,000 روپیہ کے آپ ہمیں سینڈ کر دیں کورن میں کر دیں یا اسی پیسہ کر دیں یہ امتاد آپ کے بعد میں آپ کو مل جائے گی تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے ان چیزوں سے یاد کرنی ہے اور آپ اگر اہل ہیں آقدار ہیں جو بے انکم کورٹ پورگرم اہل ہیں خوابتی نے ان کو ہر صورت میں یہ آٹا دیا جائے گا اور باقی جو لوگ ہیں جن کے عامدنی جو 60,000 سے کم ہے وہ اس کے لئے اپلائی کریں گے 80,70 پر اگر وہ اہل ہو جاتے ہیں تو بلا محفظہ آٹا کے لیے تو ان کو ملے گا اگر اہل نہیں ہوتے وہ نہل ہو گیا تو پھر کوئی صورت نہیں وہ نہل ہو سکے تو اس حوالے سے آپ نے کسی کو بھی پیسے نہیں دینے کہ یہ پانچ سو اہزار ہے ہمیں اہل کر دیں ہمیں آٹا لے دیں یا یہ وہ ایسے کسی بھی باتوں میں نہیں آنا کیونکہ جب بھی نئی سکیم آتی ہے اس کے جو فیک فارم ہوتے ہیں فیک چیزیں ہوتی ہیں وہ لوگ آپ کو بیچیں گے سو دو سو کو تین سو کی سو کا میسج کریں گے تو اس سب چیزوں سے آپ نے بچنا ہے سادہ آپ نے اپنے موبیل سے کرنا ہے یا کوئی پڑا لکھا ہے تو اس سے آپ کروا سکتے ہیں تو اس لئے یہ سکیم جو ہے رمضا شریف میں گریبوں کے لیے دی گئی ہے اس سے آپ کو تین تھیلے ملے گی اگر اہل ہو جاتے ہیں پہلے اہلے میں ایک تھیلہ دوسرے اہلے میں اور تیسے اہلے میں اس طرح تین تھیلے آپ کو دیے جائے گی کیونکہ اٹھا کے پھر جو قیمت بڑھ گئی ہے تقریباً گیارہ بارہ سو ہو گئی ہے تو آپ کو یہ تقریباً تین ہزار پینتی سو کا فیرہ ہو جائے گا اس کے علاوہ جو کسٹ ہے وہ بھی اپچہ سے سو کی ساڑھے آٹھ ہزار کی آ چکی ہے بچوں کا وظیفہ بھی آ چکا ہے وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں